اب ایک بہت اہم موضوع ہے جن مسائل کی وجہ سے ہمارے ملک میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اور موب لنچنگ کے واقعات بھی اس کی بنیاد پر رونما ہوئے ان میں ایک اہم مسئلہ گوشتخوری کا ہے اس موضوع پر گوشتخوری مذہب اور قانون فطرت کی روشنی میں مختصر سی تقریر پیش کریں گے مولوی اکرام الحق ندوی جو سال دون کے طالبین ہیں فقہ اسلامی کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم عام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون صدق الله العظیم سجر محترم معزز علماء اکرام مشایخ اعظام اور سامی آئین اگرز آج کی اس مبارک محبے میں بندہ گوشت گھوری مذہب اور قارن فطرت کی روشنی میں کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی اس وقت ہمارے ملکہ ہندوستان میں گوشت گھوری ایک اہم موضوع اور برنی ایشو بنی ہوئی دو ہزار چودے کے بعد اس میں جو شدت آئی وہ شدت روز روز بڑھتی جا رہی ایسے محول میں ضروری ہے کہ ہم گوشت گھوری کے موضوع پر گفتگو کریں اور برادران وطن کے ذہنوں میں جو شکوک و شباحت ہے ان کا اظہار کریں سامی آئین بس بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت گھوری کے اجازت دے کر برحمی کا ثبوت دیا ہے ہمارے بعض نواقف ہندو بھائیوں کے یہاں اسلام نامی ہے گوشت گھوری کا لیکن اس سلسلے میں اول یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے تمام مذاہم میں گوشت گھوری کا جواز موجود ہے اور گوشت کو ایک اہم سالے غزہ تسلیم کیا گیا ہے ہندوستانی انزاد مذاہم میں بھی سوائے جہر مذہب کے تمام مذاہم میں گوشت گھوری کا جواز موجود تھا خود بود مذہب میں گوشت گھوری کی جاتی تھے بعد میں انہوں نے اہم سے کا تقاضی سمجھا کہ گوشت گھوری ترک کرنی جائے اس لیے منع کر دیا گیا آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت گھوری سے ممارک کی گئی لیکن یہ اتنے مذہب اپنی تاریخ کلچر اور ثقابت سے نواقفیت ہے کیونکہ وہ خود بودوں میں گوشت کھانے پتانے اور قربانے کے ذکرہ موجود ہیں رگوید میں ہے اے اندر تمہاری اگسان اور عشنو سو بھیسے پتائیں اجرو بید میں گھوڑے بیل سان بانچگائیوں اور بھیسوں کو دیوتا کا نظر کرنے کا ذکر ملتا ہے منو جی نے مختلف معاقبت نہ یہ صرف کہ گوشت کھانے کی اجازت دی ہے بلکہ نہ کھانے والوں کو اگلے جنب میں سزا کا مستحق ترار دیا ہے چونانچہ وہ فرماتے ہیں گوشت کو روزانہ شکار کرتا ہے اور گوشت آتا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ کھانے والے اور کھائے جانے والے دوروں کو خالت نہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ قربانے کے لیے جانوروں کو زبع کرنا یہ قتل کرنا نہیں ہے منو اس مردی میں کہا گیا ہے کہ مچھلی کے گوشت سے دو ماہ تک ہرن کے گوشت سے تین ماہ تک بھیڑیے کے گوشت سے چار ماہ تک اور پرن جانور کے گوشت سے پانچ مہینے تک پدر آسو گا رہتے ہیں خود غاندی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانے تک ہندو سماج میں گوشت ہو رہی اور جانوروں کا قربانی کا عمل عام تھا مشہور معلق داکر تارا چند کے بقول ویکت قربانیوں میں جانوروں کے چڑھا بھی ہوا کرتے تھے سامی آئین عبرز میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات میں بھی ایسے اشارے رکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کے لئے گوشت ہو رہی کے اجازت ہونی چاہے کیونکہ بعض جانوروں ہیں جس کے سارے داکھ مقدار ہیں بعض جانوروں ہیں جس کے سارے داکھ غیر مقدار ہیں لیکن انسان میں دونوں طرح کے داکھ ہیں اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لئے دونوں طرح کے غزات وجیٹیرین میں دونوں طرح کے غزاتوں کے استعمال کرنا ضروری ہے پھر انسان کے بدن میں جو نظام مہدہ ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لئے اس کی اجازت ہونی چاہے ہماری جسم کو جو طوانائنیاں جو انرجیاں مطلوب ہیں وہ صرف نباتاتی غزاتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے لحمیاں کے استعمال ضروری ہے جو لوگ لحمیاں کے استعمال نہیں کرتے وہ انرجیاں کا حاصل کرنے کے لئے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں کیا جیو حجیہ سے بچنا ممکن ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت اس لئے نہیں کھاتے ہیں اس میں ایک جان کو سبا کرنا ہوتا ہے کیا جیو حجیہ کے وسی تصور پر عمل کرنا ممکن ہے آپ غور کریں کیا اس دھرتی پر اس روئے زمین پر جیو حجیہ کے بے گرر رہا جا سکتا ہے جب آپ پانی کا ایک گلاس اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو نہ جانے آپ اپنے ہاتھوں سے کتنی جانوں کے لئے پروانہ ہی مطلق دیتے ہیں اور دوائے جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم پہنچ کر کیا کرتی ہیں وہ فاسد مواد کو ختم کرتی ہیں کیا یہ جو حجیہ نہیں ہے یہ بھی جو حجیہ ہے اور آج کے سینس میں ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر جاندار کے اندر احساسات ہیں ان کے اندر روح ہیں اسی طرح ان نواتات میں بھی احساس ہے روح ہیں خود اندو فلسفے میں نواتات میں زندگی مانی گئی ہیں سوامی دیانند نے اواغون میں روح کے منتقی ہونے کی تن قالب کرا دی ہے اس میں ایک نواتات بھی ہے جو اس بات کا کھولا اقرار ہے کہ نواتات میں بھی زندگی پائی جاتی ہے بس جیو حجیہ کے وسیل تصور کے ساتھ کسی آدمی کے لیے سبزی خانہ بھی جائز نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے اس دھکی پر سے اس پررے عرضی پر کوئی جگہ نہیں جو جیو حجیہ سبچ کر زندگی حضارنا چاہے اور اگر سماجی نقطے نظر سے آپ دیکھیں تو سماجی نقطے نظر سے بھی گوشتانی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جانوروں میں شرح پیدائش انسانوں سے زیادے ہوتی ہے اگر یہ تعداد قابو سے باہر ہو جائے جس سے انسانی زندگی بھی معطر ہوتی ہے مداثر ہوتی ہے اور خود ان جانوروں کی زندگی بھی مداثر ہوتی ہے اس سے ٹرافک کے نظام خراب ہوتے ہیں ہرے والی کھیلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور جب ان جانوروں کو غزہ نہیں میکتے تو فاقے کر کے ملتے ہیں پلاسی کھاکا کے ملتے ہیں اور گائیوں کے ساتھ یہ بری حالات ان گوشالوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جو بظاہر گائی کے آرام کے لیے گائی کی راحت میں لیے بنائے گئے ہیں لیکن وہ حقیقت میں گائیوں کے لیے تقلیب ختمری اور دردناک موت کا سبب بنتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ قول وَلَنْعَوَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيَادِكُمْ وَمَنَافِعُمْ حکمت و مصلحہ سے خالی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے ہم برادران وطن میں اسلام کی صحیح تصویر بشک کر سکیں میں ہی چند وات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وَاَفْسُ وَدْعَنَا وَحَمْدُ لِلَّهُ